اللہم انک اعفو کاریم تحب العفو فافو عنا یا کریم یا حیو یا قیم برحمتک استغیش سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظم حدد خلقه و رضا نفسه و زیرت عرشه و مداد کلماته لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمون ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا و ترحمنا لنکونا من الخاسرين ربنا آتینا فی الدنیا حسن و فی الاخرہ حسن و قینا عذابا نار ربنا لا تذیق قلوبنا بعد اید حدیتنا و حملنا من لدن کا رحمہ انک انت الوحام رب اغفر و رحم و انت خیر الرحیمون الہ الاعلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے قطاعوں سے درگزر فرما خیر کے فیصلے فرما عافیت کے فیصلے فرما سلامتی کے فیصلے فرما اے مولا کریم ایک تجارت کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں ایک نیا کام شروع کیا ہے تو اپنے فضل سے اس دکان میں تجارت میں ہر طرح سے برکت عطا فرما اے مولا کریم ہر شر سے حفاظت فرما ہر فتنے سے حفاظت فرما اے مولا کریم فتین کے فتنے سے ملعون کی ملامت سے شیطان کی شیطانیت سے حاسد کے حسد سے ہر طرح کے جادو کونے اور جنات کے اثرات سے پوری پوری مکمل دکان کی دکان والوں کی آنے والوں کی گھراکوں کی ہر طرح کی حفاظت فرما اے مولا کریم یہاں بسنے والے ہر لوگ کو ہدایت عطا فرما اے مولا کریم مسجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما تجارت میں سچائی عطا فرما اے مولا کریم امانت عطا فرما اے مولا کریم ہر طرح کے فروڈ سے حفاظت فرما ہر طرح کے دھوکے سے حفاظت فرما اے مولای کریم تو اپنے فضل سے یہاں پر اپنے حبیب نے جتنی بھی بھلائی کی لائن کی اس وقت میں دعائیں مانگی ہے اے مولا وہ تمام دعائیں اور بھلائیاں اس دکان میں دکان والوں میں شامل حال فرما جتنے شرور و فتن سے پناہ چاہیے وہ تمام طرح کے شرور و فتن سے دکان کی دکان والوں کی اطراف والوں کی محلے والوں کی اور سڑک والوں کی سب کی حفاظت فرما اے مولای کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا آپ نے دینا تو آتا ہے اے مولای کریم ہماری مانگے قلیل ہے آپ کی عطا وسی ہے اے وسیع عطا والے اللہ اس موقع پر جو جو چیزوں کی ضرورت ہے اپنے خزانہ غیب سے اس کا تقفل فرما اے مولای کریم اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے میں اے مولای کریم تمام طرح کی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما اور دعاوں کو قبول فرما یا رب صلی و سلیم دائماً ابداً علا حبیبکا خیر الخلق کلہیم و صلی اللہ علی النبی کریم برحمتی کا یا رحمت